بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ ایڈونچر آف ٹینٹین اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے سن 1950 سے جہاں پر ہمیں ٹینٹین نام کی ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو مارکٹ میں اپنی ڈاک کے ساتھ اپنا سکیچ بنوارا ہوتا ہے اور تب ہی مارکٹ میں انہیں ایک بہت پرانا جہاز کا موڈل دیکھتا ہے جو 17 سینچوری کا ہے اور اس جہاز کا نام تھا یونکون اب ٹینٹین کوئی موڈل بہت اچھا لگتا ہے اس لئے وہ یونکون کے موڈل کو خرید لیتا ہے بھی ٹینٹین کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے وہ ٹینٹین سے کہتا ہے کہ اس جہاز کے موڈل کو مجھے دے دو پر ٹینٹین ساپ ساپ منہ کر دیتا ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو سرکشت رکھنا ہوگا اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس آدمی کے جانے کے بعد ٹینٹین کے پاس ایک اور آدمی آتا ہے جس کا نام آئیون ہوتا ہے وہ ٹینٹین سے کہتا ہے کہ یہ جہاز مجھے دے دو اس کے بدلے میں تمہیں مو مانگی کیمت دے سکتا ہوں ٹینٹین کہتا ہے کہ یہ جہاز میں نے بیچنے کے لئے نہیں خریدا یہ جہاز میں نے اپنے لئے خریدا اور میں اسے بیچنا نہیں چاہتا یہ کہہ کر وہ جہاز لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے ٹینٹین کو بہت ہی اچمبہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کیوں سب اس جہاز کو خریدنا چاہتے ہیں ٹینٹین اس جہاز کو ٹیبل پر رکھ دیتا ہے اور تب ہی باہر سے کیٹ ان کے گھر کے اندر آ جاتی ہے ٹین ٹین کا ڈاغ اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور جب ڈاغ اور کیٹ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو ٹین ٹین کا جہاز گر جاتا ہے جس سے اس کا جہاز ٹوٹ جاتا ہے ٹین جب جہاز کو اٹھاتا ہے تو اس کے اندر سے ایک سٹک گرتی ہے جو فرنیچر کے نیچے چلی جاتی ہے ٹین ٹین کا دھیان اس پر نہیں جاتا اور اب ٹین ٹین اس جہاز کے بارے میں جس کا نام یونکون ہے اور بھی زیادہ جاننا چاہتا ہے وہ بک میں اس جہاز کے بارے میں پڑتا ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے اسن 1676 میں سر فرانسیس ہے ڈاغ جو کی شپ کے کیپٹن تھی وہ اس شپ کے ذریعے ایک سفر پر گئے تھے لیکن وہ کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے کیونکہ پائرٹس نے یعنی کی سمدری لٹیرو نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا کئی لوگوں کو ماننا یہ بھی ہے کہ کیپٹن سمندری جہاز میں یونکون جہاز کے ساتھ کیا ہوا کسی کو کچھ بھی اچھے سے نہیں پتا اگر کتاب میں سر فرانسیس ہے ڈاغ کی لاسٹ ٹیٹمنٹ بھی ہوتی ہے جو انہوں نے مرنے سے پہلے دی تھی کہ ایک سچا ہے ڈاغ کی اس کے بارے میں پتا لگا سکتا ہے اس رہیسے کا پردہ فاش کر سکتا ہے اور اب ٹنٹن واپس اسی کمرے میں آتا ہے جہاں پر اس نے جہاز کے موڈل کو رکھا تھا لیکن اب وہ جہاز وہاں سے چوری ہو گیا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام آئیون کا ہے جو اس سے مو مانگی قیمت پر اس جہاز کو خریدنا چاہتا تھا اسی لئے اپنے ڈاغ کے ساتھ وہ چپ کے سے اس کے گھر پر جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ جہاز وہیں پر رکھا ہوا ہے وہ جہاز کو اٹھا لیتا ہے بھی آئیون اپنے آدمی کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے ٹنٹن کہتا ہے کہ یہ جہاز میرا ہے میں نے اسے خریدا تھا آئیون کہتا ہے اس جہاز کو دھیان سے دیکھو کیا یہ تمہارا ہے اور جب ٹنٹن اس جہاز کو دھیان سے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جہاز کبھی ٹوٹا نہیں تھا یہ پوری طرح سے سرکشت ہے جبکہ اس کا جہاز اوپر سے گرنے سے ٹوٹ گیا تھا ٹنٹن سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کے یونکون جہاز کا موڈل نہیں ہے ٹنٹن فرانسیس سے پوچھتا ہے کہ سر فرانسیس ہے ڈاگ نے ایک جیسے دو جہاز یعنی کی یونکون کے دو موڈلز کیوں بنائے تھے آئیون اسے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ دراصل وہ ٹنٹن کو کچھ نہیں بتانا چاہتا اس کے بعد ٹنٹن اپنے ڈاگ کے ساتھ واپس اپنے گھر آتا اور جب وہ گھر کے باہر ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب وہ گھر کے اندر جاتا ہے تو اس کا سارا سامان بکھرا ہوا ہوتا ہے جو دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے گھر کی کسی نے تلاشی لی ہے اور تب ہی ٹنٹن کا ڈاگ فرنیچر کے نیچے شپ کے اندر سے جو سٹک گری تھی ٹنٹن کو اس کے بارے میں بتاتا ہے ٹنٹن جب اسے اٹھاتا ہے تو وہ ایک پین ہوتا ہے اس پین کی کیپ کھولنے کے بعد ٹنٹن کو اس کے اندر ایک پرچہ ملتا ہے جسے وہ اپنے پاس رکھ لیتا اور تب ہی اس کے گھر کے باہر وہی آدمی آتا ہے تو یونیکون جہاز کا موڈل خریدنے کے بعد سب سے پہلے ٹنٹن کے پاس آئے تھا اور ٹنٹن کو سابدھان رہنے کے لئے کہا تھا ٹنٹن کو لگتا ہے کہ یہ اسے نقصان پہنچا سکتا ہے اسی لئے وہ اس کی طرف گن تان دیتا ہے اور تب ہی گولیاں چلتی ہے اور اس آدمی کی مرتی ہو جاتی ہے دراصل بہار سے ہی کسی نے اس آدمی کو مار دیا ہوتا ہے اس آدمی کے پاس ایک نیوز پیپر بھی ہوتا ہے مرلے سے پہلے وہ نیوز پیپر پر اپنے خون سے نشان لگاتا ہے اس نیوز پیپر کو لے کر ٹنٹن پولیس کے پاس جاتا ہے جہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ جس آدمی کے پاس اس نیوز پیپر تھا جو اس کی گھر میں مارا گیا وہ ایک خوفیہ پولیس بھی بھاگ سے تھا جو ایک خاص مشن پر کام کر رہا تھا ٹنٹن اب نیوز پیپر کو دھیان سے دیکھتا ہے اور جن جن وارڈز پر اس نے بلڈ کے نشان لگایا ہوتے ہیں وہ ان کو جوڑ کر ایک وارڈ بناتا ہے جو ہوتا ہے کہہ رہا بھجیان ٹنٹن پولیس والوں سے پوچھتا ہے کیا آپ اس وارڈ کے بارے میں جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بارے میں کچھ نہیں پتا ہم اس کیس پر آگے کاروائی کریں گے اور وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں ابھی ان دونوں پولیس والوں کا سامنا ایک پک پاکٹر سے ہوتا ہے اور جب پولیس والے اسے پکڑنے کے لئے اس کا پیچھا کرتے ہیں تو بھاگتے ہوئے ٹنٹن سے ٹکراتا ہے اور اس کے والٹ کو بھی لے کر نکل جاتا ہے اور ٹنٹن نے اس کاغچ کے ٹکڑے کو جو اس پین سے نکلا تھا جو کی یونکون جہاز کے موڈل سے گھیرا تھا اسی والٹ کے اندر رکھا تھا اب اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے کیونکہ وہ پک پاکٹر بھاگ چکا تھا اس سے پہلے کہ ٹنٹن اپنے گھر پہنچتا کچھ لوگ آتے ہیں اور اسے کٹنیپ کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں ٹنٹن کا ڈاغ ان لوگوں کا پیچھا کرتا ہے لیکن اب ٹنٹن کو ایک بہت بڑے شپ میں باکس کے اندر ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا ہے اور تب ہی اس کے پاس آئیون آتا ہے آئیون اسے کاغس کا ٹکڑا دکھاتا اور کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ جو کاغس کا ٹکڑا تمہیں یونکون شپ کے موڈل کے اندر سے ملا تھا وہ کہاں پر ہے ٹنٹن اس کے ہاتھ میں کاغس کے ٹکڑے کو دیکھتا ہے یہ ہوباو اسی کاغس کے ٹکڑے کی طرح ہوتا ہے جو اسے شپ کے اندر جو پہن تھا اس کے اندر سے ملا تھا ٹنٹن سمجھ جاتا ہے کہ آئیون کے پاس جو کاغس کا ٹکڑا ہے وہ اس کے پاس والے یونکون کے شپ کے موڈل کے اندر سے اسے ملا ہے ٹنٹن اسے اس کاغس کے ٹکڑے کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا جس کے بعد آئیون وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن اب ٹنٹن کا ڈاگ بھی شپ کے اندر آ چکا ہے آئیون اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ تمہیں اس پر دھیان رکھنا ہوگا اور کسی بھی طرح سے تمہیں اس کاغس کے ٹکڑے کے بارے میں اس سے سچ اگلوانا ہوگا وہیں ٹنٹن کا ڈاگ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر ٹنٹن ہوتا ہے وہ ٹنٹن کی رسیاں کھول دیتا ہے جس کے بعد یہ اندر سے دروازہ بند کر لیتے ہیں اور یہ ونڈو کے ذریعے ایک دوسرے روم میں پہنچتے ہیں جہاں پر اس شپ کا کیپٹن ہوتا ہے جو ٹنٹن کے اوپر حملہ کر دیتا ہے ٹنٹن اسے سمجھاتا ہے کہ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا اس کے بعد شپ کا کیپٹن بتاتا ہے کہ آئیون نے میرے سبھی آدمیوں کو خرید لیا شپ کے اس کیپٹن کا نام آرچیول ہیڈاک ہوتا ہے اور جب ٹنٹن کو پتا چلتا ہے کہ یہ ہیڈاک فیملی سے ہے تو وہ پوچھتا ہے کیا آپ فرانسز ہیڈاک کو جانتے تھے شپ کا کیپٹن بتاتا ہے کہ وہ میرے دادا جی تھے ٹنٹن اس سے پوچھتا ہے کیا تمہیں خزانے کے بارے میں شپ کے بارے میں کچھ پتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے دادا جی نے مجھے سب کچھ بتایا تھا لیکن ان کی مردتے کے بعد میں بہت زیادہ شراب پینے لگا میں گم میں ڈوب گیا تھا اسی لئے ان کی بتائیوی ہر ایک بات کو میں بھول گیا ٹنٹن پوچھتا ہے کیا تمہارے کھاندان میں کوئی اور بھی زندہ ہے وہ بتاتا ہے کہ میرے دادا جی کے تین بیٹے تھے اور اب ان کے ونش میں صرف میں ہی بچا ہوں ٹنٹن یہاں پر سب کو سمجھ جاتا ہے کہ سر فرانسز ہیڈاک نے ایک نہیں بلکہ یونیکان کے تین جہاز کے موڈل بنائے تھے جن تینوں کے اندر انہوں نے ایک ایک کاغس کا ٹکڑا رکھا تھا جس سے وہ خزانے تک پہنچ سکتے ہیں اور ایک کاغس کا ٹکڑا اس وقتی وان کے پاس ہے دوسرا کاغس کا ٹکڑا اسے ملا تھا جسے اس نے پڑا تھا اس میں بھی تین بھائیوں کا ذکر تھا ساتھ ہی یہ بھی لکھا تھا جب تین یونیکان ملیں گے تب ہی خزانہ ملے گا یعنی کہ تین یونیکان کے موڈلز بنائے گئے تھے جن کے اندر کاغس کا ایک ایک ٹکڑا رکھا گیا تھا اور جب وہ تینوں کاغس کے ٹکڑے ملیں گے تو خزانے کا نقشہ بن جائے گا جس سے خزانے کا راستہ اس کی لوکیشن پتہ چل جائے گی اور اب ٹنٹین کو پورا سچ پتہ چل چکا ہے اسی لیو چھپکے سے ایوان کی کمرے میں جاتا ہے جہاں پر اسے ایک پیپر پر لکھاوا ملتا ہے کہ اس وقت ایوان بھگار جا رہا ہے جس سے ٹنٹین سمجھ جاتا ہے کہ ہو نہ ہو یونیکان کا تیسرا موڈل بھگار میں ہے وہ ریڈیو فرکوینسی سے پولیس والوں کو اس کی انفومیشن دے دیتا ہے اور اس کے بعد شپ کے کیپٹن کے ساتھ لائف سیونگ بوٹ میں بیٹھ کر اس جگہ سے اپنے ڈاگ کو لے کر نکل جاتا ہے وہیں دونوں پولیس آفیسرز کو دکھایا جاتا ہے جنہوں نے اس پک پاکٹر کو بکڑ لیا ہوتا ہے اور ٹنٹین کا والیٹ بھی اب انہیں مل چکا ہے ٹنٹین اس وشال سمندر میں کیپٹن کے ساتھ ہے کیپٹن جو کی بہت زیادہ شراب پیتا ہے اور رات کو شراب کے نشے میں بوٹ پر آگ لگا دیتا ہے جس سے ان کی بوٹ پلٹ جاتی ہے ٹنٹین کہتا ہے کہ اب ہم بچ نہیں سکتی اور تب ہی ان کی طرف ایک پلین آتا ہے یہ ایوان کی لوگ ہوتے جو ان کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں ٹنٹین کے پاس بھی گن ہوتی ہے وہ اپنی گن سے ان پر شوٹ کرتا ہے جس سے ان کا پلین وہی پانی میں گر جاتا ہے ٹنٹین بڑی چلاکی سے ان تک پہنچ کر ان کے پلین کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور کیپٹن کے ساتھ اپنی ڈاگ کو لے کر پلین سے بگار کی طرف نکل پڑتا ہے اور جلدی یہ ایوان کے شپ کو بھی کروس کر لیتے ہیں پر ان کا پلین ایک طوفان میں فس کر رگستان میں کریش ہو جاتا ہے جس وجہ سے کئی گھنٹوں تک بھٹکتے رہتے ہیں نے دادا جی کی کچھ کچھ باتیں یاد آتی ہے جس میں وہ ٹنٹین کو بتاتا ہے کہ جب میرے دادا جی سر فرینسز اپنے سفر پر نکلے تھے تو ان کے اوپر پائرٹس نے حملہ کر دیا تھا ان کی تعداد بہت زیادہ تھی حالانکہ میرے دادا جی اور ان کے لوگوں نے سامنا کیا پر وہ ان کے سامنے ٹک نہیں پائے نہ کہتے کہتے ہیں کیپٹن بھی ہوش ہو جاتا ہے دراصل وہ بہت زیادہ بھوکا اور پیاسا ہے رات کو جب یہ دونوں کے دونوں رگستان میں ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں اور انہیں بچا کر اپنے قبیلے تک لے جاتے ہیں اگلی صبح کیپٹن کو ہوش آتا ہے ٹنٹین کیپٹن سے پوچھتا ہے کہ رات کو جو تم مجھے بات بتا رہے تھے وہ مجھے پوری بتاؤ کیپٹن کو اپنے دادا کی بتائے ہوئی ساری باتیں یاد آ چکی ہے وہ بتاتا ہے کہ شپ کے اوپر جن پائرٹس نے حملہ کیا تھا ان کے لیڈر کا نام ریڈ تھا اس نے پورے شپ پر قبضہ کر لیا تھا لیکن میرے دادا نے ہار نہیں مانی انہوں نے باروس سے پورے کے پورے شپ کو اڑا دیا جس وجہ سے سارا کا سارا خزانہ سمندر میں ڈوب گیا لیکن میرے دادا جی نے کچھ خزانے کو بچا لیا تھا جو ان کی ہیٹ میں آ گیا تھا اور اس وقت ایوان اسی خزانے کو ڈھونڈ رہا ہے کیونکہ ایوان انہی پائرٹس کے لیڈر ریڈ کا ونشج ہے اسی لیے وہ میری جان کے پیچھے پڑا اسی لیے اسے خزانے کے بارے میں سب کچھ پتا ہے اور اب یہ دونوں کے دونوں اس شہر میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر انہیں یونکون کا تیسرا موڈل مل سکتا ہے وہاں پر وہ دو پولیس والے بھی آگے ہوتے ہیں کیونکہ ٹنٹن نے انہیں انفارم کر دیا تھا وہ ٹنٹن کو اس کا والٹ واپس لوٹا دیتے ہیں جس میں وہ پیپر اب بھی جونکتیوں ہوتا ہے جو یونکون کے شپ کے موڈل کے اندر سے نکلا تھا اور اب انہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر جو رائل فیملی ہے وہاں پر ایک پروگرام ہونے والا ہے ہیوان بھی اس پروگرام میں شامل ہوتا ہے اور شپ کا جو تیسرا موڈل ہے وہ وہیں ایک بلڈ پروف گلاس کے اندر رکھا ہوتا ہے اب جب یہاں پر پروگرام شروع ہوتا ہے تو ایک لیڈی یہاں پر گانا گانا شروع کرتی ہے جس کی آواز اتنی ہائی پیچ ہوتی ہے کہ اس کی آواز سے اس کے گانے سے کانچ کی گلاس ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ گلاس بھی ٹوٹ جاتا ہے جس کے اندر شپ کا موڈل ہے ہیوان اوپر سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اسی موقع کا انتظار کر رہا تھا اور اب وہ اس شپ کو لینے کے لیے اپنے ایگل کو بھیجتا ہے اور وہاں پر جتنی بھی سیکیورٹی ہوتی ہے ان سب کو بولتا ہے کہ ٹنٹین یہاں پر یونکون کے موڈل کو چورانے کے لیے آیا ہے سب کا دھیان ٹنٹین کی طرف ہوتا ہے اور تب ہی اس کا ایگل شپ کے اندر سے اس بین کو نکال لیتا ہے جس کے اندر کاغس کا تیسرا ٹکڑا ہے ساتھی یہاں پر ایوان کے لوگوں نے کیپٹن سے اس کاغس کے ٹکڑے کو بھی لے لیا ہوتا ہے جو ٹنٹین کو ملا تھا یعنی کی ایوان کے پاس اب کاغس کے تینوں ٹکڑے ہیں وہ ان تینوں ٹکڑوں کو لے کر گاڑی سے یہاں سے نکل رہا ہوتا ہے لیکن ٹنٹین کیپٹن کے ساتھ اس کا پیچھا کرتا ہے اور کسی طرح سے کاغس کا ٹکڑا چھین لیتا ہے لیکن ایوان کیپٹن کو اور اس کے ڈاگ کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے کاغس کا ٹکڑا نہیں دیا تو میں ان دونوں کو مار دوں گا ایوان کا جو ایگل ہوتا ہے اس سے کاغس کا ٹکڑا لے لیتا ہے ایوان کیپٹن کو اور ٹنٹین کے ڈاگ کو باندھ کر پانی میں فیک دیتا ہے ٹن ٹن ان دونوں کو بچانے کے لئے پانے میں کوچ جاتا ہے وہ ان دونوں کو تو بچا لیتا ہے لیکن اب ایوان تینوں کے تینوں کاغج کے ٹکڑوں کو لے کر یہاں سے نکل چکا ہے ٹن ٹن کو اب ایک آئیڈیا آتا ہے وہ انٹرپول پولیس کو ایوان کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے اس کے جہاز کی لوکیشن بھی اسے بتا دیتا ہے جس کے بعد ایوان جو بھاگ رہا ہوتا ہے انٹرپول پولیس کی مدد سے ٹن ٹن کیپٹن اس کے شپ تک بہت جاتے ہیں اور جب وہ اپنی گاڑی سے پورٹ سے نکل رہا ہوتا ہے بھی کیپٹن کرین سے اس کی گاڑی کو اوپر کھینچ لیتا ہے لیکن ایوان اس گاڑی سے نکل کر دوسری کرین میں بیٹھ کر کیپٹن کے اوپر حملہ کرتا ہے کیپٹن نیچے گر جاتا ہے اور اب ایوان کے پاس کاغج کے ان تینوں ٹکڑے ہیں وہ ان تینوں ٹکڑوں کو جلانے والا ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر کیپٹن کو برباد کرنا چاہتا ہے اور اس سے پہلے کیوں کاغج کے ان تینوں ٹکڑوں کو جلاتا ٹن ٹن اس سے کاغج کے تینوں ٹکڑے چھین لیتا ہے انٹرپول پولیس بھی یہاں پر ہوتی ہے جو ایوان کو گرفتار کر لیتی ہے اور اب ان کے پاس کاغج کے تینوں ٹکڑے ہیں ان تینوں ٹکڑوں کی مدد سے دونوں کے دونوں کیپٹن کے پرانے گھر پر پہنستے ہیں جہاں پر اس نے اپنا بچپن اپنے دادا فرانسز کے ساتھ بیتایا تھا وہاں پر ان کاغج کی مدد سے دونوں کی دونوں بیسمنٹ میں ایک دیوار کے پیچھے جاتے ہیں جہاں پر ایک گلوب ہوتا ہے اور جب یہ اس گلوب کو توڑتے ہیں تو اس کے اندر وہ خزانہ ہوتا ہے جو فرانسز نے یعنی کی کیپٹن کے دادا نے اپنی ہیٹ میں بچا لیا تھا کیپٹن اپنے کھاندھان کے سونے کو پا کر بہت خوش ہوتا ہے ٹنٹن کیپٹن کو بتاتا ہے کہ ان کاغج کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے میں ایک اور لوکیشن کے بارے میں لکھا ہوا ہے جو ہو نہ ہو اس جگہ کی لوکیشن ہے جہاں پر پورا کا پورا خزانہ ہے جس کا وزن چار سو کلو ہے اور ابھی دونوں کے دونوں اس جگہ جانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی